بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بیور کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحیح برکتہ علیہ زندگی تا کرے بچوں کی سلامتی اور اس کے لالکشادہ ملے اور سب خوش شکرم اپنے گھروں میں زندگی گزاریں آمین آج میں نے بہت ساری فرمائشیں آئیں تھی کہ آج آپ ہمیں دہی والا ٹکن بنا کے دکھائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو جھٹ پڑ سے چکن دھئی والا چکن بنا کے دکھانے لگی ہوں تو میری ریسپی آپ فالو کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو عزک تا کرے مجھے اللہ تعالیٰ نے عزک دیا میں آپ کو سوار کے دکھانے لگی ہوں ٹھیک ہے نا جی چلیں بسم اللہ الرعاقمانہ شروع کرتے ہیں یہ میرے مسالہ جاہد ہیں یہ ہے آدھا چمج نمک ہے آدھا چمل جلدی ہے آدھا چمل پیسی میرچ ہے آدھا چمل کٹی میرچ ہے آدھا چمل سابدہ دنیا ہے آدھا چمل زیرا ہے اور آدھا چمل ہمارا چاٹ مسالہ ہے ٹھیک ہے جی یہ ہو گئے ہمارے مسالے یہ ہے ہمارا ٹوماتر جو کہ میں نے باریک باریک کاٹ کر رکھا ہے بسم اللہ رحمان اللہ اور یہ ہے میرا پیاز جو کہ میں نے باریک باریک کاٹ کر رکھا ہے اور یہ ہے میرا ہرا دنیا ماشاءاللہ سے جو میں نے باریک پاریک کٹا ہے اور یہ ہے میری سبز مرت جو میں نے باریک کٹی ہے اور یہ ہے دہیں اور یہ ہے ہمارا چکن ٹھیک آجی آئیں تو پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کیسے بنانا ہے اور اس کو تیست کیسے اچھا نکلے چکن ہے اس کے اندر ہم نے چکن ڈال دینا ہے کچھا چکن بسم اللہ رکمان رہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ رکمان رہی یہ چکن اس کے اندر چلا گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہم نے مسالہ جات رکھے ہیں یہ سارے اس کے اندر چلے جائیں گے بسم اللہ رکمان رہی یہ نیس تیر کا میں آپ کو بتا رہی ہوں انشاءاللہ پلیٹیں ساف کیا کریں کیونکہ رزق جو پلیٹوں کے ساتھ لگا ہوتا ہے تو وہ ضائع نہ ہو ٹھیک ہے نا جی بسم اللہ رکمان رہی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ تھوڑی سی ہری مرچے ابھی ڈالنی ہے تھوڑی سی پکا کے پکانے میں ڈالنی ہے بسم اللہ رکمان رہی ٹھیک ہے ٹھیک اور اس کے بعد یہ ہماری دہی جو ہم نے اس کے اندر ڈالنی ہے بسم اللہ رکمان رہی یہ آدھی ہم نے اس کے اندر ڈالنی ہے اور آدھی ہم نے چٹنی کے لیے رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی بسم اللہ رکمان اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان ساری چیزوں کو اچھے سے میکس کرنا ہے بسم اللہ رکمان یہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ساری چیزیں جب اس کا رنگ خوشبو زیکہ ابھی سے آ گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی سے یہ ہماری ٹکن کی خوشبو ایسے ہو رہی ہے جیسے پک گیا ہے اتنی پیاری خوشبو یہاں آ رہی ہیں یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ سے یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے آدھا گھنٹہ جب گزر جائے گا تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اب اس کے اوپر ہم نے ڈھکنا دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ملتے ہیں آدھے گھنٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی اب آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے ہمارا یہ اچھے سے نیش ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ زیرہ لینا ہے اور ہم نے اس کے اندر زیرہ ڈالنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کے اندر زیرہ ہم نے ڈال دیا ہے ذرا سا زیرہ بن جاتا ہے تو پھر اس میں نہ ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں زیرہ کی کچھ بو کتے اچھے سی آ رہی ہے ماشاءاللہ لہذا جوڑا سا زیرہ بن جاتا ہے تو پھر میں اس کو اس کے اندر پیاز ڈال scattered ماشاءاللہ یہ زیرہ ہمارا بہت اچھے سمیں اللہ الرحمن الرحیم یہ پیاز اس کے اندر چلے گیا ہے اللہ الرحمن الرحیم ان کو دلانا نہیں ہے بس زرہved ہوا سا ان کے ڑنگ چیند ہو���ا پھر آپ نے اس کے اندر ٹمارٹر ڈال ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ ہے بسم اللہ رحمانہ یہ آپ رہے ہیں مہ شہ اللہ یہ شخص کرنے میں بہت آرہی ہے یہ زراها جہو جاتا ہے اپن کچھے پ secondary ڈالیں مہ شوش ڈالیں انکہاły جوڑے ہیں ہمیں غرق کے ا aprendہ بسم اللہ رحمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ زہرہ اس کے اندر پلا گیا ہے اب ہم نے اس کو اس کے اندر پھلا سا پھانی ڈالیں گے ساوٹے یہ سارا میلون بھی اتر جائیں اور اس کو ہم جم لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ سے یہ بہت زبردست بنے گا اس کی کشمہیں ابھی سے آ رہی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کی اپر آپ نے کنال گا اور نیچے سے چولے کو اس کی آنچ آستا کرنی ہے تاکہ یہ اس کے لیول میں گل جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ملتے ہیں پھر دامانے دب بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ کیسا بنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا چکن بہت اچھے سے تیار ہو گیا ہے ہمارا چکن دہیں والا چکن ہے اور بہت خوشبویں آ رہی ہیں بہت لزت آ رہی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو مرتھی آپ کو دکھائی تھی نا یہ اب ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا اب ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا اب ہم نے اس کے اوپر میتھی ڈال دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سوکھی میتھی ہے اور یہ اس کے اندھر جانے آلیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ دیکھیں جی بسم اللہ رحمان الرحیم اب ہماری کڑائی تیار ہو گئی ہے جو دہن والی ہم نے پناہی تھی شاوٹ کرنے لگے ہیں چولے کو کرتے ہیں بند بسم اللہ رحمان الرحیم اب ہم دیش کر رہے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم آپ دیکھیں جی بسم اللہ رحمان الرحیم کچھ گویں بہت آ رہی ہیں میتی کی کچھ گو آ رہی ہے ماشاء اللہ سے بسم اللہ رحمان الرحیم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ میتی کی بہت پیاری کشبو آ رہی ہے ماشاء اللہ سے ہمارے مسالوں کی کشبویں آ رہی ہیں ماشاء اللہ سے ہمارا دہن والا ٹکن بہت اچھے سے پیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو دیش کریں گے پھر اس کو بانش کریں گے ماشاء اللہ سے یہ بہت زبردست بن گیا ہے بسم اللہ رحمان الرحیم اب باقی کو ہم سائر پہ کرتے ہیں اور بسم اللہ رحمان الرحیم اب ہم نے اس کو ہرے دنی سے گامش کریں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم یہ ہماری دہن والی چکن تیار ہو گیا ہے ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو کھانی نصیب کرے دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے اللہ تعالیٰ سب پہ رہا ہم کروں حضور کے دروازے کھولے یہ ہماری چٹنی بھی آگئی ہے یہ ہماری چٹنی پر بھی ہم سوڑی سی گانیش کرتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم تاکہ اس کی بھی خوبصورتی بار جائے ساری بات خوبصورتی کیا ہے ہرے دنیا کی بہت زیادہ خشبوئیں ہا رہی ہیں ہرے دنیا کی خشبوئیں ہا رہی ہیں ماشاء اللہ سے اب آپ نے بہت محبت سے میرے سے فرمیش کی تھی تو میں آپ کو زون کر کے دکھا رہی ہوں ماشاء اللہ سے بہت پیاری ماشاء اللہ سے ہماری آتھ کی رسپی بنی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کھانی نصیب کرے آپ کی محبت میرے لئے بہت قیمتی ہے اور اس کے بعد ہی آپ نے کوئی فرمیش ڈالنی ہوئی میرے بوکس میں ڈال دیجئے گا تو انشاءاللہ میں پوری کروں گی اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح ورکتہ نے زندگی دے مجھے کامیاب کریے گا میرے چینل کو سپریز کریے گا لائک کریے گا میرے چینل کو کامیاب کریے گا اوکے جی اللہ آپ میں ابھی آپ اچھا اب میں آپ کو نہ چک کہ بتاتی ہوں کہ یہ بنا کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سچ میں یہ بہت مزے کا بنا ہے بہت کنٹی بنا ہے آپ میرے سٹائل کا بنا کر کھائیں گی نا تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح ورکتہ زندگی دے پانچ وقت نماز پڑھئے گا اللہ کو خوب خوب یاد کرئے گا اوکے اللہ حافظ اسلام علیکم